حجاج بن یوسف سینکڑوں صحابہ اور تابعین کا قاتل تھا کئی صحابہ کو شہید کیا کئی تابعین کو شہید کیا اور جو آخری ظلم تھا آخری زیادتی اور آخری قتل تھا وہ تھے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا واقعی یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر یہ کہا کہ حجاج بن یوسف یہ ظالم ہے یہ خبر جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا اپنے درباریوں کو اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ اٹھا کر لے آئے یہاں پر تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھڑا کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کیا تُو نے میرے متعلق یہ کلمات کہا ہے کہ میں ظالم ہوں تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملہ اس بات کا اظہار کیا اپنے فرمایا ہاں میں نے تمہیں ظالم کہا ہے اور تم ظالم ہو اب یہ بات اس کو ناگوار گزری اس نے کرندوں کو کہا کہ اس کو باہر لے جا کر جو ہے اس کا گلہ کاٹ دو تو وہ باہر لے جانے لگے تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے آپ کا مسکرانہ تھا کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ آگ بگولہ ہو گیا اور غصے میں پہلے بھی غصے کے اندر تھا پھر مزید اس کو غصہ آ گیا بلایا بلا کر کہا کہ تم مسکران کیوں رہے ہو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی جو آج کل کے ظالموں کے لئے بھی میں سمجتوں کے عبرت ہے کہ اس جملے سے بھی آپ عبرت اصل کریں تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے مسکرانہ رہا ہوں تیرے اتنے ظلم کو دیکھ کر بھی پھر بھی تیری رسی جو ہے وہ ڈیلی کر رہا تو اس پر میں تعجب اور اس تعجب پر میں ہنس رہا ہوں حیران ہو رہا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں اپنے ہی طور طریقے کے اندر تو اس لئے میں مسکرانہ رہا ہوں حجاج بن یوسف کو مزید غصہ آ گیا اس نے کہا کہ اسے واپس لے آؤ میرے سامنے اس کو زبا کرو تو جب وہ خنجر اٹھا کر یا تلوار اٹھا کر حضر صاحب بن جبیر کو زبا کرنے لگے شہید کرنے لگے تو آپ نے اپنا جو چہرہ تھا وہ قبلے کے رو کر دیا جب آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیا تو اللہ رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ رب العالمین نہ حجاج زندگی کا مالک ہے اور نہ موت کا مالک ہے اور میں اپنا چہرہ الہ العالمین تیرے گھر کی طرف تیرے پاک گھر کی طرف کر رہا ہوں مجھے یہ منظور ہے تو جب حجاج نے یہ کلمات سنے وہ پھر مزید غصے کا اندر آگا اس نے کہا کہ اس کا چہرہ جو بیت اللہ سے وہ پھیر دو چہرہ جو حضر صاحب بن جبیر کا وہ پھیر دیا گیا تو حضر صاحب بن جبیر نے پھر قرآن مجید کی آیت بارکہ پڑھی فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کہ جدر بھی دیکھو اللہ رب العالمین کے ذات اقدس ہی ہے اس کو پھر مزید غصہ آیا کہ مشرق اور مغرب یہ جو سعید بن جبیر کہہ رہا ہے کہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا شمال جنوب چاروں سمتیں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تو وہ پھر مزید جو غصے کے اندر آیا اور اس نے حکم دے دی کہ اس گلہ جو ہے وہ کٹ دو جیسے ہی آپ کا گلہ کٹا گیا تو پورے دربار کے اندر جو آپ کا خون تھا وہ بہرا تھا لوگ حیران تھے کہ اتنا خون اور ایک عام آدمی سے جس کی اگر آست اگر دیکھا جائے کہ ایک آدمی کے اندر کتنا خون ہے تو مختلف جو سائنس جو نکتہ نظر ہیں وہ مختلف ہیں تو ایک حیران کن حد تک وہ خون ان کا بہن لگا اس حجاج بن یوسف کے آفس کے اندر تو ایک سمجدار آدمی نے کہا کہ جب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنی جان اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو اس کا اسی طرح سے خون جو ہے وہ بہتا ہے پورے دربار کے اندر وہ خون پھیل رہا تھا یہاں پر ایک بات میں اور کرتا جاؤں یہی وہ مقام تھا واقعہ تھا جہاں پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا عرض کی تھی کہ الہ العالمین میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش کہ یہ حجاج کا آخری ظلم ہو اس کے بعد یہ ظلم کرنے کی سکت نہ رکھے اس کا یہ آخری ظلم ہو تو اتنا ظالم اور سرکش انسان صحابہ تعبین کا قاتل سب سے بڑی بات تو اتنا ظلم اور اس کے ظلم کی داستان اگر آپ تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایک دن کے اندر اسی اسی ہزار مجرم جن لوگ کے اندر یہ ڈالتا تھا جن میں تیس ہزار عورتیں یہ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اور جو اس کے ٹوٹل جو اس نے جو قتل کیے ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار مختلف ان کے اندر جو باتیں ملتی ہیں تو المختصر اگر ایک انسان کا بھی قتل اگر بلا ضرورت کرے بغیر کسی شرع تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا حدیث مبارکہ کری اس میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تو اس نے تو پھر اتنے قتل کیے تھے اب اس کا انجام دیکھیں اور اس نے جو ایک عجیب سی نصیت کی تھی محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لیکن یہ آپ پہلے ایک دفعہ دوبارہ سمعت فرما لیں اب اس کا انجام دیکھیں کہ حجاج بن یوسف کے ساتھ ہوا کیا تھا اب انجام دیکھنا ذرا اس کا اور پھر جو ایک عجیب ترین اس نے نصیت کی تھی محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرے گفتگو کا اصل محور اور مرکز ہے اچھا جب اس کو بیماری لگ گئی حضرت سعید بن جبہر جب آپ کو شہادت نصیب ہوئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو اس کے اوپر وحشت تاری ہو گئی نفسیاتی مریض بن گیا اس حد تک وحشت تاری ہوئی اور اس حد تک یہ نفسیاتی مریض بن گیا کہ کسی کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا طبیب آتے لوگ آتے اس کا علاج کرنے کے لیے لیکن ناکام رہتے اور بیماری اس کو کیسی لگی تھی وہ ذرا دیکھنا بیماری اس کو ایسی لگی تھی کہ اس کو تھنڈک محسوس ہوتی تھی اور اس حد تک اس کو تھنڈک محسوس ہوتی تھی کہ اگر جو آگ کی انگیٹی ہے نا وہ بھی اس کے قریب اتنی قریب رکھ دی جاتی جس سے اس کا جسم جلس جاتا لیکن باوجود اس کی سردی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی تو اس حد تک اس کی سردی اس کے اندر چلی گئی اور پورا جسم اس کا کامپنی لگ جاتا لیکن اس کے باوجود اس کو موت نہیں مل رہی تھی اور پھر اس طرح سے ہوا کہ ایک طبیب نے یہ کہا کہ میں اس کا تھوڑا سا علاج تلاش کرتا ہوں کسی طرح سے مجھے محسوس ہو سکے کہ اس کی اصل بیماری وہ ہے کیا تو اس نے ایک گوشت گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس پر دھاگا لپیٹ کر حجاج بن یوسف کے موہ کے اندر ڈال دیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ پیٹ کے اندر چلا گیا جب پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر اس نے دوبارہ اس دھاگے کو باہر کھینچنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اس حد تک عجیب کیڑے لگے ہوئے تھے اتنے عجیب قسم کے تو طبیب نے جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا پھینکا اور دوڑنا شروع کر دیا باقی جو درباری تھے وہ بھی دوڑنا شروع ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک مربع میل تک اس کی بدبو جو تھی وہ پھیل گئی تھی درباریوں کے لیے وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا تو اس وقت حجاج بن یوسف نے اس طبیب کو پکڑ کر کہا ابھی بیٹھو تم نے تو میرا علاج کرنا ہے تم کہاں بھاگے جا رہا تو اس وقت اس طبیب نے یہ کہا کہ یہ بیماری زمینی نہیں یہ بیماری آسمانی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا اس کا یہ کہنا تھا اس نے گوشت کا ٹکڑا جو وہ پھینکا اور وہاں سے دوڑ گیا تو آپ اس کو اپنا انجام نظر آنے لگا کہ میرے ساتھ اب ہو کیا آرہا ہے لیکن چاہے نہ چاہے پھر بھی اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور بلا کر ایک نصیت کی وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت اٹھانا اور میری قبر کا نام و نشان تک مٹا دینا بگرنا یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے تو اس حد تک یعنی کہ اور پھر اس نے حجاج بن یوسف نے حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمنہ آپ کو بلوایا اور بلا کر پھر آپ نے ان سے بھی کہا کہ آپ میرے لئے دعا فرمائے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں تجھے منع کرتا تھا کہ اللہ کے بندوں پر اس حد تک سرکشی نہ کر اس حد تک آگے نہ بڑھ اتنا ظلم و ستم نہ کر اتنا جنگ و جدال جو ہے وہ نہ کر میں تجھے منع کرتا تھا لیکن تو باز نہ آیا تو اب یہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے تو اب اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں آپ رکھ کر چلے گئے تو اس سے اگلے دن حجاج بن یوسف کا جو پیٹ تھا وہ پھٹ گیا اور پھر اسی کی وسیعت کے مطابق رات کے وقت دفن کے پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں پر اب یہ حجاج بن یوسف دیکھیں اتنا ظالم جابر فاسق آدمی تھا قاتل تھا لیکن اس کے باوجود اس نے محمد بن قاسم علیہ رامہ کو ایک نصیت کی ایک خط کے ذریعے ایک نصیت کی تو وہ نصیت ذرا آپ سمات فرمائے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایک ولی اپنے مرید کو نصیت کر رہا ہے تو نصیت اس نے کیا کی تھی یہ ذرا آپ سمات فرمائے پنج گانا نماز میں سستی نہ کرنا پہلی نصیت دوسری اس نے نصیت کی تکبیر و کرت قیام و قعود اور رکوع و سجود میں اللہ رب العالمین کے سامنے تدرع اور آجزی کے ساتھ ہمیشہ گریہ ظاہری کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قوت اور طاقت دینے والا نہیں ہے اگر اللہ کے احکامات مطابق زندگی بسر کرو گے تو فلاہ پاؤ گے بگرنا اللہ رب العالمین ظلیل کرے گا یہ اس خط کا میں نے مفہوم آپ کو سنایا ہے تو یہ دیکھیں ایک ظالم اور جابر نصیت کون کر رہا ہے ظالم جابر فاس قاتل ایک آدمی وہ نصیت کر رہا ہے تو میرے بھائیوں یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لشان بھی میں آپ کو سناتا جاؤں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر رشتہ داریوں کے عزت ملے اور بغیر قصرت کے نسل ملے اور بغیر مال کے سخاوت ملے فَلْ يَتَحَوَّلْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَىٰ اِزِّتْ تَعَاتِ تو معصیت کی ذلت سے اطاعت کی عزت کے طرف نکل جا مطلب کیا اللہ رب العالمین کی جو سرکشی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت میں اپنے زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو یہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے تو میرے بھائی یہ دیکھیں کہ ایک ظالم ایسی نصیت کر رہا ہے تو اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے ہمارے آج کل کے حکمرانوں کو بھی کہ یہ بادشاہت یہ جاہو جلال یہ عزت یہ روپیہ پیسہ یہ دائمی نہیں ہے یہ عبدی نہیں ہے اس کا احتساب ہونا اگر اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے اندر اس کی جو حکمت عملی ہے جو اللہ کی مشیعت اس کو تلاش کریں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ وہ غافل ہو چکی ہے یہ آج کل کے ظالموں کا لی بھی اس کے اندر ایک سبق ہے تو جب تک اطاعت کے زندگی بسر نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف آپ کی ذات کی طرف نہیں آئیں گے نبی علیہ السلام اس باقے طرف نہیں آئیں گے تب تک اگر ہم چاہیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتائی مشکل کام